تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفرج نے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے کوشش کی تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے انہیں یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا کہ مراکش چونکہ فرانس کی کالونی ہے اسی لیے احمد بلفرج کو اس پلیٹ فارم سے بولنے کی اجازت نہیں اجلاس میں شریک پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سرزفر اللہ خان نے جب ایک مسلمان رہنما کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا حق نقامیز سلوک دیکھا تو انہوں نے احمد بلفرج کو پاکستانی شہریت کی پیش کش کی اور رات گئے انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا اگلے روز احمد بلفرج نے جنرل اسیملی کے اجلاس میں پاکستانی چیئر سے خطاب کر کے مراکش کی فرانس کے تسلط سے آزادی کے حق میں آواز بلند کی جس نے مراکش کی تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی اور بلاخر انیس نومبر انیس سو چھپن کو مراکش فرانس کے تسلط سے آزاد ہو گیا آزاد مملکت کے قیام کے بعد احمد عبدالسلام بلفرج مراکش کے پہلے وزیر آزم نامزد ہوئے احمد بلفرج آج اس دنیا میں نہیں مگر وہ جب تک وزیر آزم کے منصب پر فائز رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کوپی آویزہ کیے رکھی اور وہ ملاقات کے لیے آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ مراکش کی تحریک آزادی میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی